موسیقی 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 تھی جن کی جیسے وہ ہیں اور یہ چار بچوں کی جیس پارٹیاں جو ہیں وہ برامت کی گئی ہیں عمر یہ بھی بتائیے گا کہ اہل خانہ کے علاوہ یہاں پر جو اہل محلہ موجود ہیں فوٹیج میں دیکھ بھی سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہیں ان سے آپ کی بات ہو شکی ہے وہ کیا بتاتے ہیں جب یہ تشدد یہ ڈنڈو کی بھرمار ہو رہی تھی معصوم بچوں پر اس خاتون پر تو کیا کوئی چیخ و پکار آوازیں سنی گئی اہل محلہ کی جانب سے آچہ عمر لاسٹ بتائیے گا پولیس کیا بتاتی ہے وہاں پر جو ایویڈینسز اکٹھے کیے گئے ہیں جو آلائے قتل ہے وہ برامت ہوئی ہے کیا تو اس حوالے سے فورنزک کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں عمر آپ اس دل دہلا دینے والے واقعے پر نظر رکھئے ہم آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لیں گے شکریہ فی الوقت کے لئے اور ابھی خبر یہ ہے کہ ڈیس انفول ایپ کے ذریعے ایک اور بھارتی جالی فورم بے نقاب ہو گیا ہے ساؤت ایشن ڈیموکریٹک نامی فورم پاکستان کے خلاف پیش پیش رہا دوہزار گیارہ میں بننے والا فورم سیری واسطو گروپ سے تعلق رکھتا تھا ڈیس انفول ایپ کے انکشافات کے بعد بھارت نواز لابیز میں پریشانی اور افراد تفری پھیل چکی ہے فورم کے تمام ڈائریکٹرز مصطفی ہو گئے ہیں اہم رکن پریسن فیر بھی شامل ہیں کئی سال سے ساؤت ایشن ڈیموکریٹک فورم پاکستان کو حدف بنا رہا تھا فورم تنقیدی پروگرامز کے نقاط کے لیے لابنگ کرتا رہا ہے بھارت کی پاکستان مخالف پروپاگنڈا مہم کی حقیقت آشکار ہونے لگی ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ بھارت کی پاکستان مخالف پروپاگنڈا مہم کی حقیقت آشکار ہونے لگی ہے عدیل بشیر سے مزید تفصيل ہا جانتے ہیں عدیل کیا بتا جارہا ہے؟ ابن اکاب ہو گئے ہیں بھارتی جالی فورمز جی میں آپ کو بتا دے چلوں کہ بھارت کی پاکستان مخالف پروپاگنڈا مہم کی حقیقت دنیا کے سامنے آشکار ہو چکی ہے ایکانومسٹ ہو یا فارن پولیسی میکزین بھارت کا مکرو جہرہ ہر جگہ بے نکاب ہوا ہے برطانوی پارلیمنٹ میں بحث ہو اقوام متحدہ انسانی حقوق یا فیننس ریپورٹ بارتی سیاہ کاروں کی قلعہ کھل گئی ہے یورپین یونیا ڈس انفو لیب میں ذکر کیے گئے ساوت ایشیا ڈیموکریٹک فورم یا سیڈف بھی ہندوستان کے پاکستان مخالف پروپاگنڈا کا علاقار تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈس انفو لیب کے ریپورٹ آتے ہی اس سنگ ٹینک کے تمام کردار دم دبا کر باغنے لگے ہیں نام نہاہ جالی سنگ ٹینک کے تمام بورڈ میمبرز نے اسطیفہ دے دیا ہے سیڈف کے بورڈ میمبرز میں مصطفی ہونے والے ایک عام رکن کرسچن فیر بھی تھی عدیل آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بینقاب ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے پلواما کی مثال ہم نے دیکھی ارنب گوسوامی کے چیٹس ہم نے دیکھے آپ کی بار ایک بار پھر سے بینقاب ہوا ہے ایکسپوز ہوا ہے بھارت تو پاکستانی اس وقت جو ٹھنگ ٹینک ہیں جو ماہرین ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس تمام تر شرطحال کو دنیا تک پہنچانے دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے کیا ایک نامات پاکستان اٹھائے گا دیکھئے پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف فائبرٹ بار لڑ رہا ہے پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کر رہا ہے اس کی ایک مثال آپ نے ڈیسن فو لیب کی صورت میں بھی دیکھ لی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی مصبت جا رہی ہے اور پاکستانی حکومت ابھی تک کامیاب رہی ہے اپنا وہ مشن اجازر کرنے میں جس میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپاگینڈا کر رہا ہے اور عدیل سعادی صاحب آپ اس تمام تر شرطحال پر گہنی نظر بھی رکھتے ہیں کیا بتا رہے ہیں جو قانونی ماہرین ہیں اور جو سفارتی سطح پر تجزیہ دینے والے لوگ ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں اس تمام تر اقدامات سے اس تمام تر چیزیں جو لیک ہو رہی ہیں جو اس وقت میڈیا کے سامنے آ رہی ہیں دنیا کے سامنے آ رہی ہیں بھارت کو کس حد تک دھچکا لگ سکتا ہے آنے والے دنوں میں دیکھئے یہ ڈیپلومیٹک وار ہے اور ایک پولیٹیکل وار ہے اس ڈیپلومیٹک وار میں بھارت کے خلاف یہ جترے بھی لوگوں نے مصطفی ہوئے ہیں اور ڈس انفو لیب کی سامنے آپ کے آئی ہے پولوما اٹیک کا بھی کلے کھل کے اگرہ گئی ہے یہ بھارت کی جو ڈیپلومیٹک اپروچ ہے اس کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب ہے اور اس کی کمزوری شو کر دی ہے دوسری طرف جو قانونی مائرین ہیں اس بات کا نوٹس لے رہے ہیں اور یہ چیز اگیسٹ بھارت کے ہر فورم پر اجاگر کی جائے گی تو عدیل ام کیا اس کو بھارت کی جو اس وقت بھارت بھونڈے ہتکنڈے استعمال کر رہا ہے اس میں بھارت کی ناکامی سمجھے پاکستان کی کامیابی سمجھے کیا سمجھے اس کو دیکھئے بلکل ابھی تک پاکستان کی کامیابی بتائی جا رہی ہے جاہے بھارت کا چیرہ اجاگر کرنے کے حوالے سے ہو یا انٹر افغانڈ ڈائلاگ میں کامیابی کے صورت میں ہر دو سردو آرمی مائرین جو ہیں وہ پاکستان کی اس مصبت اور پازٹیف کوششوں کو سرا بھی رہے ہیں اور آن ڈی گراؤنڈ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف حضر سرائی انم کی پروپاگنڈا کر رہا ہے عرب عدیل سیم کوششن اگین کہ پاکستان اس تمام طرح صورتحال کو کس طرح اب کیش کر سکتا ہے کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی بھارت کی لابیس پوری دنیا میں ہر وقت متحرک رہتی ہیں پاکستان کے خلاف پاکستانی ریاستی داروں کے خلاف پاکستانی جو سٹیٹ ہے اس کے خلاف تو اب جب یہ بھارت ایکسپوز ہوتا ہے اس کے جو ہتکنڈے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے تو پاکستان کے پاس اب کس حد تک یہ موقع موجود ہے کہ وہ ان تمام طرحقائق کو دنیا کے سامنے پیش کر کے بھارت کے جو مضموم حق ازائم ہیں بھارت کا جو یہ گھناؤنا چہرہ ہے وہ دنیا تک پہنچ رہا ہے اسپیشلی بی جے بی کا دیکھئے بلکل یہ بہت اہم سوال ہے اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سفارتی اور ہائیبرٹ بار جو ہے اس میں نتائج ایک رات میں نہیں آتے پاکستان کی کامیابی آپ یہ بھی سنجھئے یونیٹی نیشن سیکریٹی کانسل کی جو سینکشنز کمیٹی ہے اس میں پاکستان میں ایک حد کے ذریعے ثبوت دیئے ہیں جو ڈوزیر دیا تھا اس میں ثبوت دیئے ہیں تو یہ آج نہیں تو کل جیسے کہ آج یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بھارت کا منفی پروپاگینڈا سامنے آ رہا ہے کل یقینی یہ بات ریکارڈ میں ہوگی کہ پاکستان کی یہ کامیابی ہے اور دنیا میں یہ بات واضح ہو گی ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان اور ابھی خبر یہ ہے کہ قائد حضب اختلاف سینٹ راجہ زفر الحق نے پروگرام سچی بات میں اس کے نیازی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پانچ فروری سے پہلے تمام سٹیک ہولڈرز کو باہبی مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا شاہی ہے بھارت نے آرٹیکل تین سو پچاس کو کل ادم قرار دے کر کشمیریوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا کہا پی ڈی ایم کا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے واضح موقف ہے مولانا فضل الرحمان کو علم ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک گھمبیر مسئلہ ہے کہ جب بیستمیس اور مہاجر اور انسار کے درمیان آرگومنٹس کے بعد فیصلہ آخر متفقہ طور پر یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے تو وہ شام کو جب فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی کل میں اپڑے کا قربار کرتے ہیں تو وہ تھان لے کر وہ چلے تو کسی نے کہا جی آپ کیا کرنے لگے ہیں تو خاص طور پر حضرت ابوبکر فاروق نے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا تو میرے گھر والے کیا کھائیں گے اب میں کیا کھاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کو جو عام آدمی کی دن کی خراجاتیں روزی ہے اتنی ہم آپ کو بیت المال سے وہ اتنا دے دیا کریں گے کہ آپ اس سے بری وزمہ ہو جائیں اور کاروبار آپ نہ کریں اگر آپ کپڑا لے کر جائیں گے تو کسی دوسرے کا کپڑا کون خریدے گا تو پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا اس وقت سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جو ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے وہ نہیں کرے گا تجارت نہیں کرے گا اور ٹرم کی چھٹی ہو گئی ہے وائٹ ہاؤس کو نیا مقین مل گیا ہے جو بارڈن نے چھالیس میں امریکی صدر کا حلف اٹھا لیا ہے کامیلا ہیرس امریکی تاریخی پہلی نائب صدر بن گئی ہیں وائٹ ہاؤس میں نائے امریکی صدر اور خاتونے وال کا پرتپاک استقبال کیا گیا جو بارڈن کے ہاتھ میں آگئی کپٹل ہل کے ہاتھ میں محدود تقریب انشاءالیس میں صدر جوزف جو بارڈن نے حلف اٹھا لیا جو بارڈن سے چیف جسٹس جانڈ راوبرٹ نے حلف لیا جوزف رابانت بیڈن جنور دو سولمی سوار کامیلا ہیرس نے پہلی یونائیت سیٹ ایشین سیاہ فارم اور خاتون نائب صدر کا حلف اٹھا کر امریکہ میں نئی تاریخ رقم کر دی جو بارڈن نے اپنے پہلے کتاب میں کہا کہ آج کا دن جمہوریت کی کامیابی کا دن ہے آج ہر خاص کی نہیں جمہوری عمل کی فتح ہوئی جمہوریت بہت قیمتی ہونے کے ساتھ نازک بھی ہے جو بارڈن نے اپنے کتاب میں کہا کہ وہ تباہ امریکیوں کا صدر بن کر دکھائیں گے کوش شوز قابل کیپٹل ہیل پر حملے نے جمہوری بنیادیں ہیلا دی تھی نسل پرستی اور شدت پسندی کو شکست دینے کا زم بھی کیا جمہوریت سباہ ر boutو حوق Lucz ملکün کتر مجھے کتابہ ستاہار مہرمانہ مجھے کتابہ جمالہ ٹھیکی مجھے 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 نوی کنی کھنی مجھے ہاتم اتحاد صحیح ممکن ہے میرا مجھے 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 مشکل بات مجھے تاہی جو بارڈن کا مزید کہنا تھا کہ نفرتوں کو خاتم کیے بغیر امن کا حصول ممکن نہیں اور اس انسان سڑکیں ویران گلیاں قدم قدم پر فوج امریکی تاریخ میں پہلی بار صدارتی تقریب حلوبرداری بندوقوں کے سائے میں ہوئی تقریب کے آغاز سے قابل گلوکارا لیڈی گاغا نے خوبصورت آواز میں امریکہ کا قومی ترانہ پڑھا گلوکارا جینفر لوپیس نے ویوزیکر پرفارمنس پیش کی سنسان سڑکیں ویران گلیاں قدم قدم پر فوج امریکی تاریخ میں پہلی بار صدارتی تقریب حلوبرداری بندوقوں کے سائے میں ہوئی پچیس ہزار سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کے حساب میں بائیڈن اور کیمیلا ہیریس نے حلف اٹھایا سابق امریکی صدر باراک اوبامہ جارج بوش اور بل کلنٹن نے تقریب میں شرکت کی ٹرامب انتظامیہ سے نائب صدر مائی پینلس نے بھی تقریب میں شرکت کی تقریب کے آغاز سے قبل گلوکارا لیڈی گاغا نے خوبصورت آواز میں امریکہ کا قومی ترانہ پڑھا موسیقا گلوکارا جینیفر لوپیس نے میوزیکل پرفارمنس پیش کی امریکہ کے سب سے بڑی منفرد تقریب حلف برداری میں کئی روایتیں دم توڑ گئیں کرونا کے باعث نائج سلمال میں دو لاکھ شہریوں کی جگہ دو لاکھ جھنڈے لہرائے گئے راکی نے کانگریس کو صرف ایک بہمان اپنے ساتھ لانے کی اجازت دی گئی بائیڈن کے حلف اٹھانے تک واشنگٹان ڈی سی آنے والی تمام پروازیں منسوخ رہیں جو بائیڈن امریکہ کے چالیس میں صدر بن گئے وائٹ ہاؤس پہنچتے ہی مسلم ممالک پر سفری پابندیاں ختم کرنے سمیت پندرہ ایگزیکٹیو وارڈرس پر دستخط کر دیئے امریکہ میں بھی فاقی املاس پر ماسک لاس بھی پہننا قرار دیا اور اس کے علاوہ صدر بائیڈن نے پارس ماحولیاتی معاہدے کی بالی کے بل پر بھی دستخط کیے سردر جو بائیڈن نے امریکہ کے چالیس وے صدر کا حلب اٹھانے کے فوراں بعد پندرہ صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے ان حکم ناموں میں مسلم ممالک سے سفری پابندیوں کا خاتمہ بھی شامل ہے ماحولیاتی معاہدے کے بحالی کا بل اور وفاقی املاق میں لازمی ماسک پہننے کے بل پر بھی دستخط کیے گئے ہیں ان کے زیادہ تر حکم نامے سابق سردر ڈونلڈ ٹرم کی متنازع پولیسیز کو ختم کرنے سے متعلق ہیں وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے صدر کے فیصلوں کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ صدر جو بائیڈن جمعے کے روز کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹرنو سے ٹیلیفونک رامیتہ کریں گے جو بائیڈن بیس نویمبر انیس سو بھیالیس میں ریاست پنسلوینیا کے غزبے سکرنٹن میں عام محنت کشف والدین کے ہاں پیدا ہوئے تھے اور قانون کی ڈگری حاصل کی بائیڈن نے زندگی میں کئی نشیب و فراس دیکھا امریکہ کے چھالیس میں صادر منتخب ہونے والے جو بائیڈن بیس جنبی انیس سو بیالیس کو امریکی ریاست پنسلوینیا میں پیدا ہوئے انیس سو پینسٹھ میں یونیورسٹی آف ڈیلیویر سے تاریخ اور سیاست جبکہ انیس سو اٹھا سٹھ میں سیرا کے اس یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی جو بائیڈن کی پہلی شادی انیس سو چھاسٹھ میں نیلیا ہنٹر سے ہوئی جن سے تین بچے پیدا ہوئے جو بائیڈن کے سیاسی کیریئر کا خاص انیس سو ہتر میں ہوا جب وہ تیس برس کی عمر میں امریکہ کے چھٹے کم عمر ترین سینیٹر منتخب ہوئے جو بائیڈن انیس سو تیہتر سے دو ہزار نو تک مسلسل سینیٹر منتخب ہوتے رہے سینیٹر منتخب ہونے کے صرف دو ہفتے بعد ان کی پہلی اہلیا اور ویٹی ایک آر حادثے میں چل بسی دو رو ویٹے شدید زخمی ہو گئے انیس سو ستر میں سینیٹر جو بائیڈن نے جل سے دوسری شادی کی انیس سو اٹھاسی میں جو بائیڈن صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ میں شامل ہوئے لیکن یہ برطانوی سیاستدان کی تقریر کا اقتباس چورانے کے انکشاف پر دوڑ سے باہر ہو گئے دو ہزار ساتھ میں بھی صدارتی امیدوار بننے کی دوڑ میں شریک ہوئے لیکن جلد ہی باراک اوباما اور ہیلری کرنٹن کی مقبولیت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دوڑ سے باہر ہو گئے لیکن صدار باراک اوباما نے انہیں نائب صدارت کیلئے امیدوار چن لیا بیس جنوری دوہزار نوہ کو جو بائیڈن نے سنتاریس وی نائب صدار کا حلف اٹھا لیا اور ساتھ سینیٹر شپ سے مستعفی ہو گئے جنوری دوہزار تیرہ کو جو بائیڈن دوسری بار امریکہ کے نائب صدار منتخب ہوئے دوہزار پندرہ میں جو بائیڈن کے بیٹے بیو ہارڈن کا دماغ کی کینسر کے باعث انتقال ہوا تو جو بائیڈن نے دوہزار سولہ کے صدارتی انتخبات میں شرکت کرنے سے ایک معاظرت کر لی بارہ جنوری دوہزار سترہ کو سابق صدر باراک اوباما نے جو بائیڈن کو صدارتی میڈل آف فریڈم سے نوازا پچیس اپریل دوہزار انیس کو جو بائیڈن نے دوہزار بیس میں صدارتی انتخبات لڑنے کا اعلان کر دیا تین نومبر دوہزار بیس کو ہونے والے صدارتی انتخبات میں ڈالن ٹرم کو ہرا کر امریکہ کے چھالیسوے صدر منتخب ہوئے سبق دوش امریکی صدر ڈالن ٹرم نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج کا اپنے دور میں مضبوط بنایا مجھے فخر ہے کہ میں دہائیوں میں وہ پہلا صدر ہوں جس نے کوئی نئی جنگیں شروع نہیں کی اور عمران خان نے امریکی صدر جوزف وارڈن کا اپنے ملکی قیادت سنبھالنے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے دور اقتدار میں پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہوں گے وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر جوزف وارڈن کا اپنے ملکی قیادت سنبھالنے پر مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ان کے دور اقتدار میں پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہوں گے سماجی رابطوں کی ویبسائر ٹویٹر پر جاری پیغام میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں جوزف وارڈن کا امریکہ کا نیا صدر بننے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیر اعظم نے اپنی فیڈ میں لکھا کے امید کرتا ہوں کہ تجارت، معیشت، موسمیاتی، تبدیلیوں، صحتیامہ، کرپشن کے صدر باب اور عامد و عمان کے فروغ کے لیے پاک امریکہ پارٹنشپ مضبوط ہوگی پیٹھے آئے فارن فنڈنگ کے سیلیکشن کمیشن نے وضاحت جاری کر دی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کے اس کی سکروٹنی کمیٹی اجلاس میں اکبر ایس بابر کے الزامات پر وضاحت جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن اعلامیہ کے مطابق سکروٹنی کمیٹی پر جانب داری کا الزام حقیقت کے برعکس ہے اور سکروٹنی کمیٹی اپنے ایٹی آرز کے مطابق کام کر رہی ہے سکروٹنی کمیٹی اجلاس میں فرقین مغلا کے ساتھ پیش ہوئے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کر آئے جوابات پر بحث ہوئی جبکہ وکیل نے بار بار سکروٹنی کے کام میں مداخلت اور دباؤ میں لانے کی کوشش کی الیکشن کمیشن کے مطابق اکبر ایس بابر کی بار بار مداخلت کے بعد سکروٹنی کمیٹی کو اجلاس ختم کرنا پڑا اب سکروٹنی کمیٹی میرٹ پر اپنی زفارشات تیار کر کے الیکشن کمیشن کو پیش کرے گی وزیراعلا پنجاب کی معاون خصوصی طلاعات فردوس عاشق آوان نے فورین فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہا ہے کہ وزیراعظم کا دامن صاف ہے اور وہ صادق اور امین قیادت ہے تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ان وقدمات کا جلت فیصلہ ہو معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا ہے کہ گیارہ کھلاڑی ایک جانب ہیں کپتان ایک طرف ڈڑ کر کھڑا ہے اکبر ایس بابا نونلی کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ فورین فنڈنگ وہ ہے جو محب بطن پاکستانیوں نے بھیجے اوپوزیشن کی قیادت نے باہر سے آنے والے فنڈز پر ہاتھ صاف کیا کپتان حوام کی طاقت سے گلے سڑے نظام کو بدلنے نکلے ہیں کچھ مزید خبر و ریپورٹس ایک بریک کے بعد اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا کے دوسری لہر کے واجانی ہیں ملک بھر میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید چونہ بات ہوئی ہیں ملک بھر میں کرونا سے جانبھا کفرات کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو ستاون ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید دو ہزار تین سو ترے سٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ ستائیس ہزار ایک سو چھالیس ہو گئی ملک میں کرونا کیسز کی تعداد پینتیس ہزار دو سو تیرانگے ہو گئی ملک میں کرونا کی دوسری لہر امباد کا سلسلہ نہ تھم سکا کیسز میں اضافہ جاری جان لیرہ وائرس نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چون افراد کی جان لے لی ملک میں بھر کی تعداد گیارہ ہزار ایک سو ستاون ہو گئی نیشنر کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ تریر آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار تین سو تریسٹھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ ستائیس ہزار ایک سو چیالیس ہو گئی ملک میں کرونا ایکٹیف کیسز کی تعداد پینتیس ہزار دو سو تیرانوے ہو گئی ان سی او سی کے مطابق پنجاب میں ایک لاکھ کی کیاون ہزار شہ سو تین سندھ میں دو لاکھ اٹھتیس ہزار چار سو ستر خیمر پختون غوہ میں چون سٹھ ہزار رہ تین سو تہتر بلوچستان میں اٹھارہ ہزار چہ سو ستر گلگت بلدستان میں چار ہزار آٹھ سو چورانوے اسلام آباد میں چالیس ہزار چار سو تیس جبکہ آزاد کشمیر میں آٹھ ہزار سات سو چیکیسز ریپورٹ ہوئے اب تک چار لاکھ اسی ہزار چھ سو چانوے مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو چوبیس مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے اور ابھی خیرپورٹ سے خبر آ رہی ہے جہاں پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فارنگ کا تواتلہ ہوا ہے پولیس کے بھاری نفری طلب ڈاکوں کے گرد گیرہ تنگ کر دیا گیا ہے ایس پی ہیڈکوارٹر کے سرباہی میں سرچ آپریشن چاری ہے ذرائع کے مطابق دوران اپریشن ایک ڈاکو زخمی حالت میں گریفتار کر لیا گیا ہے پولیس اور ڈاکوں کے درمیان فارنگ کا سلسلہ تحال جانی ہے وزیراعلا پنجاب سے چیچہ وطنی میں مختلف وفود کی ملاقات ہیں سابق ناظمین کاؤسلرز وکلا اور تاجر ملاقات کرنے والوں میں شامل وزیراعلا کے شرکہ کی تجاویز اور وسائل سے متعلق فوری عمل درامت کے حکابات وزیراعلا کی سبزی منڈی چیچہ وطنی کے توصیح منسوموں کا جائزہ لینے کی ہدایت کی گئی ہے دکانداروں کی تجویز پر چیچہ وطنی میں مارل بازار کی پلاننگ کی ہدایت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ نیا لوکل گورمنٹ سسٹم عوامی ضروریات کے مطابق ہوگا وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ اب اقلاع برادری کے مسائل کو خوب سمجھتا ہوں اور اب رو کریں گے کروڑ لال ایسن گا جہاں کلیا تھل مسائل کا گھڑ بن چکا ہے نہ تو شہریوں کو پینے کا صاف پانی میاثر ہے اور نہ ہی علاقے میں صفائے سترائی کا کوئی نظام موجود ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتا ہے محمد عاصف خان سے عاصف علاقے میں مسائل ہی مسائل ہیں کہاں سے منتخب نمائندے ہیں یہاں پر اور کیا اس وقت صورتحال ہے حاجی بالکل میں اس وقت موجود ہوں کروڑ لالیسن کے علاقے بستی کلیا میں ایک طرف تو عمران خان جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کلین اینڈ گرین بنایا جا رہا ہے یہاں پر گندہ پانی جو ہے وہ جھیل کی شکل اختیار کر چکا ہے اور یہاں پر پانی کے نکاسی کا کوئی بھی انتظام نہیں ہے جبکہ یہاں پینے کا پانی بھی الودہ ہو چکا ہے میرے ساتھ یہاں پر اہلہ علاقہ موجود ہے ہم ان سے بھی بات کر کے یہ کب سے اس پریشانی میں مبتلا ہے یہاں پر جو پانی ہے ایک جہور کی شکل بنائی ہوئے بلکہ جھیل بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مکانات ہیں وہ سارے کے سارے اس کی زد میں ہیں کبرستان ہے اس میں پانی جل جاتا ہے یہ پینے کا پانی بھی الودہ ہو چکا ہے ہم نے کئی بار حکوم بالا سے التجاہ کی ہے کہ نکاسی کا انتظام کیا جائے ہم بہت بہت پریشان ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں ہم میں وزیر اللہ پنجا عثمان بزار سے وزیراعظم جناب عمران خان سے ہم ریکوشت کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ قدیمی آبادی چار ہزار گھرانوں پر مشتمل ہے اس میں کوئی سیوریج کا انتظام نہیں ہے نکاسی کا انتظام نہیں ہے یہاں پانی کے جوڑ بنا ہوا ہے بہت بڑی جھیل بنی ہوئی ہے نلکوں کا پانی جو ہے ہینڈ پمپ کا پانی جو ہے وہ بہت الودہ ہو چکا ہے اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں بہت شکریہ محمد عاصف خان اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک بریک جس کے بعد شامل کریں گے نیوز اٹلانچ